السلام علیکم و ویلکم ٹو مائرہ کیچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں حاضر ہوں ہوں بہت مزیدار اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ آج میں اپنے کیچن میں بنانے جا رہے ہیں ڈیپ فرائٹ سپیگٹی سٹفٹ کباب جو کہ بہت ہی آسان ہے تو چلتے ہیں جو ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے کباب بنانے کے لیے جو کہ ہاں پہ آئل لیں گے ون ٹیبل سپون چکن کا اپنے ایڈ کرنے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے جسٹ آپ نے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مطر تقریباً ہاف کا مطر میں نے لیے مطروں کو بھی آپ نے بوائل کر لینا ہے اور پھر ایڈ کرنے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ ہم کوک کریں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے شملا میٹس یہاں پہ کیپسکم ہاف کپ میں نے لیے یہ میرے پر فروزن فارم میں پڑی ہوئی تھی میں نے فروزن ڈال دیا آپ چاہیں تو فریش لے کے فریش بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح سے آویلیبل ہو آپ وہ آئیڈ کر لیں اس میں اس کے علاوہ آپ کو جو بھی عجز بسند ہیں آپ اس میں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت فائن چوپ کر کے آپ اس میں آئیڈ کر سکتے ہیں ویڈیز کو سو آپ چلتی ہیں جس پائسیز کی طرف سب سے پہلے ہم اس میں آئیڈ کریں گے سویا سوس ون ٹی سپون چلی سوس ون ٹی بل سپون سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون اور بھنائی کریں گے اچھے سے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے فلیم لو رکھنی ہے دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں بنائی کے اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے سپاگٹی سپاگٹی لے لیں نوڈلز لے لیں جو بھی اویلیبل ہوں آپ نے ہاف کپ ان کو بوائل کرنے اور اس کے بعد اس میں آئٹ کر دینا ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو بھی کک کر لیں گے مکس کریں گے اچھے سے اور اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے جسٹ ہم نے اس کو کور کرنا ہے نوڈس آلماسٹ ڈن لاسٹ میں ہم ڈالیں گے چیلی گارلک کیچپ ون ٹیبل سپون اگر آپ کے پاس چیلی گارلک نہ ہو تو آپ سمپل کیچپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ ٹوماتو پیسٹ بھی ون ٹیبل سپون اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اب ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو کک کریں گے مکس کر کے نوڈس آلماسٹ ڈن ہمارا مسالہ بلکل رڈی ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو فلیم آف کریں گے اور اس کو اچھے سے ڈھنڈا کر لیں گے نیکس چلتے ہیں جی یہاں پہ ہم نے بوائل آلو لینے ہیں تقریباً میں نے پانچ لیے تھے آپ اسے زیادہ کا بھی لے سکتے ہیں اس مسالے سے جو ہم نے بھی بنایا ہے فلنگ بنائی ہے اس سے تقریباً آپ کی بندرہ سے بیس کباب آرام سے رڈی ہو جائیں گے سو میں نے تھوڑے آلو لیا آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ دھنیا اور پدینہ ہم لیں گے ون ون ٹی سپون آپ لے لیں دھنیا پدینہ اس سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے سو یہاں پہ لیں گے نمک ہافن فور ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون کرش چلی ہاف ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون ان تمام سپائسز کو اچھے سے میکس کرنا ہے اور آلو آپ کے یاد رے کے بہت اچھے سے بوائل ہونے چاہیے اس طریقے سے گھڑی ہو جائیے بھی آپ چلتے ہیں جی ہاتھوں کو پانی سے گریس کریں گے اور یہاں پہ ہم لے لیں گے آلو جو کہ ہم نے مسالہ تیار کی ہے یہ میں نے پتلی لیئر لیا ہے آپ کو دو سے تین طریقوں کے ساتھ سکھا دوں گی تاکہ سٹفنگ آپ کی بلکل بھی باہر نہ نکلے اب آپ نے اس کو تھوڑا سا کلوز کرنا ہے لائک اس اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے بیٹر لینا ہے آلو کا جو ہم نے مسالہ رڈی کی ہے وہ لے کے اس طریقے سے اس کو بند کر دیں گے یہ فوراں بند ہو جائے گا بلکل بھی اس کی جو سٹفنگ ہم کر رہے ہیں سپیگٹی کی وہ نکلے گی نہیں now it's almost done اسی طریقے سے سب رڈی کر لیتے ہیں دیکھیں بلکل بھی سٹفنگ کا کامو نشان نہیں ہے باہر کی طرف اندر کو سٹفنگ ہو چکی ہے اور اوپر سے آلو کا مسالہ آ چکے اور اسی طریقے سے سب رڈی کر لیتے ہیں اب یہ میں نے زیادہ مسالہ لیا تھا اور اس کو تھوڑا سا ڈیپ کر کے اس طریقے سے ہم نے اس کو بند کر دیا یہ بھی بہت آسان طریقے اس طرح سے ہم اس کو فل کر دیں گے now it's almost done اسی طریقے سے آپ نے تمام کباب رڈی کر لینے ہیں بہت ہی مزید آسی اور ڈیفرنٹ سی ریسیپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے اس کو اپنی کچن میں اس رمضان تھوڑا سا اس کو ٹپ ٹپ کریں گے اور اس کو کلوز کر دیں گے بہت ہی آسان بہت ہی مزید آسی ریسیپی ہے یہ سو اب یہاں پہ ہم ایک انڈا لیں گے اور اس کو آپ نے بہت اچھے سے پھینٹنا ہے کہ اتنا کہ اس کی جھاگ بننے لگ جائے دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے اس کو پھینٹتے رہنا ہے جب یہ اس پتلے سے فارم میں آ جائے تو آپ نے رڈی ہو جائے گا یہاں پہ جو ہم نے میدہ لیا تقریبا ڈیٹ کپ اور یہاں پہ ہم سیسمی سیرز ڈال رہے ہیں جن کو ہم تل کہتے ہیں سفید تل وہ ڈال رہے ہیں اپشنل اگر آپ کے پاس ہوں تو ایڈ کر لیں نہ ہوں تو سکپ کر دیں سو اب ہم کباب اٹھائیں گے اس کو ہم ڈپ کریں گے جسٹ ہم ون کوٹنگ دیں گے انڈے کی بھی اور میدے کی بھی اور میدے میں کوٹ کر دیں گے اسے طریقے سے سب رڈی کر لیں گے ون کوٹ انڈے کا ون کوٹ میدے کا سب رڈی ہو چکی ہے چلتی ہیں جی فرائی کی طرف اویل آپ نے گرم کر لینا ہے اس کے بعد جو فلیم ہوگا وہ آپ نے لو پہ رکھ دینا ہے تاکہ یہ بہت کریسپی سی بنے دو سے تین ہم اس گڑاہی میں ڈال دیں گے اور اس کو پانچ مند تک آپ نے بلکل ڈج نہیں کرنا اس سے جو ہم نے اس کی کوٹنگ کیا وہ اتر جائے گی اور یہ بلکل بھی کرسپی نہیں بنے گی ٹوٹنے لگ جائے گی سو اس چیز کا خیال رہے کہ آپ نے پانچ مند بعد اس کو یہ دو مند بعد تین مند بعد آپ نے اس کو ٹرن کر دینا ہے جب آپ کو لگی کہ یہ ایک سائٹ سے کرسپی ہونے لگی ہے اور فلیم آپ نے لو رکھنی ہے اور گولڈن براؤن ہونے کا ویٹ کریں گے جیسی اچھا سا کلر آئے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے دونوں سائٹ سے دیکھیں گے اچھا سا کلر آنے کا ویٹ کریں گے جی تو یہ ریڈی ہو چکی ہے اس کا اچھا سا کلر آ چکے اب ہم اس کو نکالتی ہیں جو ایکسٹر آئل ہے وہ ٹیشو میں جذب ہو جائے گا یہ جی ہمارے فرائیڈ کباب بہت ہی مزیدہ سے ریڈی ہو چکی ہیں اس سے حمزان ضرور ٹرائی کیجئے اب مجھے فیڈ بیک دینا مت بولیے گا بہت ہی مزیدہ سے ہمارے فرائیڈ کباب ریڈی ہو چکی ہیں امید کرتی ہوں میری ریسیپی آپ کو پسند آئی کی ٹرائی کیجئے مجھے فیڈ بیک دیجئے ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسیپی ایک ساتھ اب تک لیے اللہ حافظ